وہ ایک خاموش درویش تھے وہ ایک پاک باز صوفی تھے وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت اور وزوان کے سچے عاشق و خادم تھے وہ سرکار مفتی آزم ہند کے مخلص مرید تھے وہ مذہب حقہ کے اس علاقے کے سب سے بڑے نمائندے تھے اور انہوں نے علم و فضل خودداری انسانیت مذہب دوستی آدمیت کا جو سبق سیکھا تھا یہ پورا علاقہ اپنے اس خادم کو مخدوم کی حیثیت سے دیکھتا تھا سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جرامی ہے سید القوم خادموں ہوں جو قوم کی خدمت کرے وہی قوم کا سردار ہے آج اس پورے علاقے میں اہل سنت کے عقیدے اور فکر و نظر کی جو بہار لہ لہا رہی ہے اس میں حاجی صاحب کی مشقت کا بہت بڑا حصہ ہے رب العالمین ان کی قبر کو رحمت و نور سے بھر دے اور اس علاقے میں جو دین و سنیت کی انہوں نے روشنی پھیلائی ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے کہ اسے تا عبد زندہ تابندہ اور پائندہ رکھے حضراتِ بہترم یہ ساری عشق کی چاشنی امام محمد رضا فاظلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دین ہے جنہوں نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اسلام و سنیت کا پرچم بہت شان سے لہرایا تھا بچتا ہے آج علم کا جو ساز دوستو یہ بھی اسی جرس کی ہے آواز دوستو شرک تھا جب ناش کرنا احمد مختار پر نکتہ چیتے لوگ علم سید ابرار پر ہر ولی ہر غوث کو بے دستو پاس سمجھا گیا یا رسول اللہ کہنے پہ تھا فتوہ شرک کا کفر پر ایک دن مشیعت کو جلال آہی گیا میرے آقا کی محبت کا سوال آہی گیا صورتِ تسکین کی نکلی دلِ سیماب سے ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر محتاب سے اس کرن کو اہلِ دی احمد رضا کہنے لگے اس کرن کو اہلِ دی احمد رضا کہنے لگے امتِ ختم الرسول کا پاسبہ کہنے لگے اس کرن نے راہِ ایمہ کو منور کر دیا پھول تو ہیں پھول خاروں کو گلے تر کر دیا قوم کے ایمان و حرمت کے نگہبان زندہ باد زندہ باد اے مفتی احمد رضا خان زندہ باد عبرِ رحمت تیرے مرقت پر گوھر باری کرے حشر تک شانِ کریمی ناز برداری کرے فنا کے بعد بھی باقی ہے شانِ رہبری تیری خدا کی رحمتیں ہوں اے امیرِ کاروان تجھ پر موزہ سامین آج کا یہ اجلاس تعلیم کے حوالے سے اپنی بہار دکھلا رہا ہے اور میں تھوڑا سا وقت آپ کا تعلیم کی افادیت اور صاحبانِ ایڈوکیشن کی صلاحیت پر لینا چاہوں گا قرآنِ کریم کا ارشادِ ہمائیونی ہے اقرآ بسمِ ربی اے لوگو پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ لے کر بارہ فروری دسیسویں یہ پہلی آیتِ کریمہ غارِ حراشِ نبیِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجِ نبوت پہن کر نکلے لے کر اقرآ بسمِ ربی پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ میں لے کر یوں تو قرآنِ کریم میں چھ ہزار چھ سو چھانچھٹ آیتیں ہیں اور ساری آیتیں بعد میں یکے بعد استب با استپتری اقیم الصلاة اسی قرآن میں ہے نماز کو قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةِ زکاةِ ادا کرو وَآتِمُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ حج اور عمرہ اللہ کے لئے کرو اے ایمان والے روزہ رکھو جیسا کہ عممِ سابقہ نے روزہ رکھا سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علا خمز اسلام کی بنیاد ہی پانچ چیزوں پر ہے قلبِ توحید نماز زکاة رمضان کے روزے قابط اللہ کا حج یہ پانچ کام جس نے صحیح طریقے سے کیا وہی سچا مسلمان ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں بعد میں مل رہی ہیں ہمیں نماز بھی بعد میں مل رہی ہے زکاة بھی بعد میں مل رہی ہے حج بھی بعد میں مل رہا ہے روزہ بھی بعد میں مل رہا ہے شراب کی حرمت کا حکم آیا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسَرُ وَالْعَنْسَابُ وَالْعَزْلَامُ وَرِجْسُ مِنَمْ الْشَيْطَانِ یہ شراب اور نشابازی یہ جوہ اور لٹری یہ وہ حرام کام ہیں شیطان کے نجس اور ناپاک کام زناکاری کی آیت بھی بعد میں اتری وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنْهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَ زناکاری بہت برے راستے کی طرف انسان کے اقدامات کو بڑھاتی ہے اور بہت برا راستہ ہے اسی طرح وسیعتوں کی آیتیں بعد میں اتری اور یہ یاد رکھئے گا قرآن کریم چونکہ یہاں پڑھایا جا رہا ہے اور ان جلسوں میں بھی آپ کو قرآن کیا کہتا ہے اسے جاننا ضروری ہے ہم مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں بہت اہم ہیں مسلمانوں ایک چیز ہے نماز اور دوسری چیز ہے قرآنِ کریم مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو سیدھے اللہ سے بات کرتا ہے اور مسلمان جب قرآن پڑھتا ہے تو اللہ سیدھے اس سے بات کرتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں آپ تو اللہ سے بات کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ سے بات کر رہا ہے تو جو اللہ سے بات آپ کر رہے ہیں اگر پتا ہی نہیں کہ کیا بات کر رہے ہیں تو فیض کہاں سے ملنے والا ہے اللہ جو آپ سے بات کر رہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ تلاوت میں اللہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے تو قرآن کے فیض سے کہاں تک آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں تو سب سے بڑی چیز اور بنیادی چیزیں یہ ہیں جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگلی بات ساری آیتیں اتری بعد میں اقیم السلات کیسے نماز قائم کریں زکاة کیسے دیں وضو کیسے کریں غسل کیسے کریں مسا کیسے کریں تیمم کیسے کریں یہ سب آیتیں قرآن میں ہیں وَلَا رَتَبِمْ وَلَا يَابِسِنْ إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين کوئی ایسا خشکوتر نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو ذہن میں ذرا سے اس بات کو آپ رکھی اچھی طرح سے اس لیے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے قرآن و سنت کی بات کرنا بھی چاہیے سننا بھی چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے ساری آیتیں اتری بعد میں سب سے پہلے اتری آیت آیت علم ایڈوکیشن اس لیے کہ اگر علم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو آپ نماز کے بارے میں مسائل کیسے جانیں گے علم ہی نہیں ہوگا آپ کے پاس تو روزہ کیسے ٹوٹتا ہے اور روزہ کیسے ٹوٹنے سے بچتا ہے یہ تو علم بتاتا ہے نا زکاة کیسے دینی چاہیے کس مال کی دینی چاہیے کب دینی چاہیے یہ علم بتاتا ہے حج کیسے کرنا چاہیے عمرہ کیسے کرنا چاہیے احرام کیسے باندھنا چاہیے صحیح کیسے چلنا چاہیے صفہ مروہ پے کیسے چلنا چاہیے منا میں کیسے آنا چاہیے قربانی کیسے کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں قرآن کریم بتا رہا ہے مگر یہ ساری باتیں پہلے بعد میں بتائی گئی ہیں علم کی بات پہلے کی گئی ہے اگر علم ہی نہیں ہوگا تو قربانی آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے اگر علم ہی نہیں ہوگا تو نماز بھی آپ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پائیں گے اگر علم ہی نہیں ہوگا زکاة بھی صحیح طریقے سے آپ ادا نہیں کر پائیں گے علم ہی نہیں ہوگا تو شادی بیعہ بھی صحیح طریقے سے آپ نہیں کر پائیں گے علم ہی نہیں اگر ہوگا تو عمل کو فروغ بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں دے پائیں گے علم ہی نہیں اگر ہوگا تو مذہب پر آپ عمل بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائیں گے علم ہی اگر نہیں ہوگا تو سیاست میں مدنیت کا ارتقاء بھی آپ نہیں کر پائیں گے معلوم یہ ہوا کہ علم ہے تو سب کچھ ہے علم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے علم ہے تو اس آنکھ کی روشنی کو روشنی نہیں کہتے یاد رکھنا یہ آنکھ رکھ کے بھی لوگ اندھے ہیں یہ کان رکھ کے بھی لوگ بہرے ہیں یہ زبان رکھ کے بھی لوگ گونگے ہیں یہ ہاتھ رکھ کے بھی لوگ لولے ہیں یہ پیر رکھ کے بھی لوگ لنگڑے ہیں علم اگر نہیں ہے تو جاہل پیر رکھ کے بھی لنگڑا ہے علم اگر نہیں ہے جاہل ہاتھ رکھ کے بھی لولا ہے علم اگر نہیں ہے جاہل آنکھ رکھ کے بھی اندھا ہے علم اگر نہیں ہے جاہل زبان رکھ کے بھی گونگا ہے علم اگر نہیں ہے جاہل کان رکھ کے بھی بہرا ہے علم اگر نہیں ہے جاہل دل رکھ کے بھی مردہ ہے یاد رکھنا سب سے بڑی چیز ہے ایڈوکیشن اور آج علم کے معاملے میں ہماری جو حیثیت بگڑی ہوئی ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے اگر علم آپ کے پاس نہیں ہوگا یہ جو نعرہ لگا رہے ہو نا اس نعرے کا مطلب بھی نہیں سمجھتے ہو اور نعرہ لگا رہے ہو علم ہوتا تو اس نعرے کو لگانے کے لیے بھی آپ کے پاس ایک پیمانہ ہوتا کب نعرہ لگانا چاہیے اور کب نعرہ نہیں لگانا چاہیے کہاں نعرہ لگانا چاہیے اور کہاں نعرہ نہیں لگانا چاہیے قسم ہے اسی بیداری کو بیداری نہیں کہتے کہ آنکھیں جاگتی ہوں اور آدمی کی روح سو جائے یہ تو روح کے سونے کا ماحول ہے دوست ایڈوکیشن حاصل کرو ایڈوکیشن زمانہ بہت خراب آ گیا ہے تمہیں غلام بنانے کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں آج اس ملک میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ رہتے ہیں غور سے سننا میری بات نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے دیش میں ایک سو چالیس کروڑ لوگ ہیں میں نے انیس سو نوے میں مسلمانوں کی تعلیم کا سروے پارلمنٹ میں کروایا ہماری تعلیم کا اسٹیٹس کیا ہے ہماری تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے کل چار پرسنٹ مسلمان بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں نائنٹی سکس پرسنٹ مسلم بچے قرآن کریم کی تعلیم سے بیگانہ ہے رہ گئی دنیاوی تعلیم تو سن لو میں سروے کر کے بیٹھا ہوں دنیاوی تعلیم میں آپ کے جتنے بچے میں انیس سو نوے کی ریپورٹ دے رہا ہوں میں نے پارلمنٹ میں سب سے پہلے یہ ریپورٹ میں ہوئی تھی ایجوکیشن کی کہ ہم مسلمانوں کی حالت کیا ہے آٹھ پرسنٹ کل آپ کی تعلیم تھی اس وقت میڈل کلاس میں اور پانچ پرسنٹ اس وقت آپ پڑھتے تھے میٹرک میں اور دو پرسنٹ آپ کا پرسنٹیج تھا گرجویشن میں اور زیرو بٹا سن ناٹا تھے آپ ہائی ایجوکیشن میں ٹھیک ہے 1990 سے لے کر آج تک تقریباً 30-35 سال کا دور گزر چکا ہے اس 30-35 سال میں تعلیمی اعتبار سے ہم کتنا اوپر اٹھے ہمیں دیکھنا ہے ایک ہزار لڑکے آئی ایس اور آئی پی ایس میں سالانہ نکلتے ہیں اندوستان میں آئی ایس اور آئی پی ایس کسے کہتے ہیں دوست آئی ایس اور آئی پی ایس پورے زلے کے ذمہ دار کا نام ہے پورے زلے کے ایڈمنسٹیٹیو پاور کا نام ہے پورے زلے کی ملکیت کے مالک و مختار کا نام ہے پورے زلے کی ساری پولیس کے ہیڈ آف دے ڈپارمنٹ کا نام ہے کہیں بلڈوزر چل رہا ہے کہیں گھر توڑا جا رہا ہے کہیں آپ تباہ کیے جا رہے ہو یہ کیوں ہو رہا ہے اگر آپ بھی آئی ایس رہتے تو ایسا نہیں ہوتا آپ بھی آئی پی ایس رہتے تو ایسا نہیں ہوتا پولٹیکل پاور آپ کے پاس بھی رہتا تو ایسا نہیں ہوتا آپ تو نعرہ لگانے میں رہ گئے ہیں علم کا کتنا نعرہ لگایا آپ میں عمل کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے مسجدوں کے تحفظ کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے سجدوں کی حفاظت کا کتنا نعرہ لگایا آپ نے جوش اور جذبات کے ذریعے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی جوش اور جذبات کی بنیاد پر اندھیرے اجالوں میں تبدیل نہیں ہوا کرتے یہ علم ہے دوست علم یہ دیا ہے حسار ظلمت سے نکل جانے کا یہ علم ہے زمین سے اوپر انسان کو اٹھا دیتا ہے آج دیکھو علم کتاب آنی یہ جو کچھ جگمگا رہا ہے یہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں جگمگا رہا ہے یہ پڑھے لکھے انٹیلیکٹول کلاس لوگوں کی وجہ سے جگمگا رہا ہے رات کے اندھیرے میں شبے دیجور کے سناٹے میں تم ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے ہو مگر رات کا اندھیرہ ہے اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہو دن کی روشنی میں پہچان لینا تو آسان ہے رات کے اندھیرے میں پہچاننا آسان نہیں ہے رات جو رات تاریکی کی علامت بنتی ہے مگر اس رات کی تاریکی کا کلیجہ چیر دیا ہے اس روشنی نے اور آپ اس لائٹ میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہو معلوم یہ ہوا کہ لائٹی ہی زندگی ہے لائلم ہی لائٹ ہے علم ہی روشنی ہے علم کی آنکھیں اور ہوتی ہیں چہرے کی آنکھیں اور ہوتی ہیں علم کے کان اور ہوتے ہیں چہرے کے کان اور ہوتے ہیں علم کی زبان اور ہوتی ہے چہرے کی زبان اور ہوتی ہے میں کیا کہوں آپ سے اس تعلیم کی طرف اس قدر بیگانگی اس قدر بیزارگی کہ یہ ننھے ننھے بچے موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا ہے جس کو دیکھو چار چھو بیٹھا ہے وہاں ایک جگہ ٹنڈیلی کر رہا ہے دوسری قوموں کو دیکھو دوسری قوم کے چار بچے اگر ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں صبح سویرے دوسری قوم کے بچوں کو دیکھو فجر کے وقت وہ روڈ پہ دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں ورزش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیوں انہیں فوج میں جانا ہے انہیں پولیس میں جانا ہے انہیں اس ملک کے پاور کو اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے انہیں اس ملک کی طاقت کو اپنی جیب میں رکھنا ہے مگر ہمارا والا کیا کرتا ہے رات بھر موبائل چلاتا ہے اور صبح نماز کو کھا کر ایک نمبر کی خدا سے غداری کرتا ہے یہ ہمارے حالات کی اور ان حالات میں آپ نعرہ لگا رہے ہو کس بات کا نعرہ لگا رہے ہو زباں نے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں یہ قدم نعرہ لگائے تو مزا آئے اور مسجد کی طرف پانچ وقت نماز پڑھنے والے کا قدم نعرہ لگاتا ہے کہ اس نے نہ غوث کا دامن چھوڑا ہے نہ خاجہ کا دامن چھوڑا ہے نماز ایک نہیں پڑھنا نعرہ لگانا نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن پکڑا کب سچی بات کہی جائے تو چہرے پہ سلوٹ آتی ہے عمل کی بات کی جائے تو عمل سے بھاگا جاتا ہے یہ علم ہے علم آج دنیا کتنا ترقی کر گئی یہ کہاں سے آئے اس پہ جو بول رہا ہوں میں بغیر علم کے آواز آ رہی یہ کسی نے بنایا ہے نا آواز کو پہنچانے کا ذریعہ کسی کے علم کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے نا دنیا چاند پہ پہنچ گئی دوست علم کے ذریعے گئی دنیا کائنات کی تنابعی کھینچ رہی ہے علم کی بنیاد پر ہوائی جہاز چلا رہی ہیں دنیا علم کی بنیاد پر ٹرینوں میں تم سفر کر رہے ہو علم کی بنیاد پر کائناتِ عالم کے مد و زجر میں سونامی لا رہے ہو علم کی بنیاد پر ستاروں سے آنکھیں لڑا رہی ہے دنیا علم کی بنیاد پر مریخ پہ جانے کی تیاری کر رہی ہے دنیا علم کی بنیاد پر تو ہی نادا چند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج یہ تنگ یہ تامہ بھی تھا ایسا نہیں کہ تم علم کے معاملے میں یتیم ہو تم یتیم نہیں تھے تم نے تو علم کو آگے بڑھایا تھا تم نے تو سائنس کی بنیادیں کھڑی کی تھیں آج کی دنیا سائنس کے میدان میں ہوائی جہاز کے موجد اور بانیوں کا جو نام جانتی ہے آپ کو تو پتا بھی نہیں ہے مگر جتنے اس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں جو سائنس کے اسٹوڈیٹ ہیں ان سے پوچھو کہ یہ ہوائی جہاز کس نے بنائے تو آج تاریخ بتاتی ہے کہ ہوائی جہاز کو بنانے والے دو بھائی تھے جن کا نام تھا رائٹ بردرس آپ فائدہ اٹھا رہے ہو کی نہیں اٹھا رہے ہو یہ رائٹ بردرس نے ہوائی جہاز بنایا تو دنیا نے کہا کہ رائٹ بردرس نے بنایا کیوں دنیا رائٹ بردرس کا نام یاد رکھتی ہے اور اب باس بن فرناس کا نام بھول گئی اس لیے کہ تم اپنی تاریخ کو بھول گئے دنیا نے تو چاہا کہ تمہارے جتنے کیریکٹر ہیں سب کو فراموش کر دیا جائے یہ رائٹ بردرس ہوائی جہاز کے موجود نہیں تھے اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور علم اپنے شباب پہ تھا غرنطہ میں انورسٹی تھی بغداد کی سردبین پہ آٹھ آٹھ سو اور بیڈ کے تمہارے ہاؤسپیٹل تھے دنیا کے دیگر ملکوں میں جہاں تمہاری حکومتیں تھیں وہاں تم نے اسلامی کے انورسٹی قائم کی تھی اور تم نے پھر اپنے مدرسوں کا راستہ کسی کے لیے بند نہیں کیا تھا تم نے اپنے مدرسوں کا دروازہ کسی کے لیے بند نہیں کیا تھا عیسائی بادشاہوں کے بچے بھی تمہارے مدرسے میں پڑھ کے نکلے تھے یہودیوں کے جاگردار بھی تمہارے مدرسے میں پڑھ کے نکلے تھے اٹھاؤ اپنی تاریخ اسپین کی اٹھاؤ اپنی تاریخ گرناطا کی اٹھاؤ اپنی تاریخ مامون الرشید کے زمانے کی اٹھاؤ اپنی تاریخ حرون رشید کے زمانے کی تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کتنی بلندی پر علم کی بنیاد پر انسان کو لے گئے تھے تم اس باپ دادا کے وارث ہو جو آج جہالت کے جنگل میں گھوم رہے ہیں سبق پڑھ اپنے آبا کی عباس بن فرناس یہ تھا وہ مدرسے کا سٹوڈنٹ جس نے سواری بنایا چڑیا دیکھ کر اور اس کو اڑایا جو آج کا جہاز ہے بارہ میل تک آسمانوں میں اڑایا بھی اور نیچے ٹرائی کرتے ہوئے جب زمین پہ اس نے اتارا تو آگ لگ گئی خود بھی جل بھن کے مر گیا جہاز بھی اس کا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کیا ہوا تھا جانتے ہو اس نے جہاز کو آگے سے لینڈ کروایا تھا اور چڑیوں کو دیکھ کر اس نے تیارہ بنایا تھا تیر کہتے ہی چڑیے کو ہیں تیارہ اسی سے بنا ہوا ہے ہمیشہ چڑیا پیچھے سے لینڈ کرتی ہے بس یہ گلتی اس نے کیا مگر دیکھو جب ترقیات کے میدان میں لوگ کوشش کرتے ہیں تو تجربہ پہلی ہی دن میں میراج کی منزل نہیں حاصل کرتا تجربے میں آدمی فیل ہوتا ہے مگر تجربے میں حوصلہ نہیں ہارتا ابباس بن فرناس نے آٹھمیں صدی عیشوی میں اسپین کی دھرتی سے اپنی جان دے کر دنیا کے عالموں سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم حوصلہ رکھنا میں تو مر گیا تھوڑی دور تک جہاز اڑا کر کے مگر آنے والے دور میں اگر تم نے علم کو آگے بڑھایا تو آئے گا وہ دور جب تمہارا ہوای جہاز اسی طرح سے ہواوں میں پرواز کرے گا جس طرح زمین پہ تمہاری گاریں چلا کرتے ہیں آج وہ دن آگے ہوا کیا ہم اپنی کتابوں سے محروم ہو گئے سارے سائنٹسٹ ہمارے تھے اور سائنٹسٹ کس بنیاد پہ تھے قرآن کی بنیاد پہ تھے میرے جیسا قرآن کا چھوٹا سا تعلیم علم قرآن کریم کے متعلق متعلق کرتے ہوئے اس نتیجے کو پہنچا ہے کہ ایک ہزار سے زیادہ آیتیں صرف سائنس سے بات کرتی ہیں ایک ہزار سے زیادہ قرآن کی آیتیں صرف سائنس کے سبجیکٹ سے بات کرتی ہیں قرآن تو ویسے ہدایت کی کتاب ہے مگر ہر طرح کے علم میں وہ انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے سنو تلاوت کرتے ہو گی نہیں ہے نا قرآن کی آیت کیا کہتا ہے اللہ تعالی بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں رات اور دن کے الٹنے پلٹرے میں اقل مندوں کے لیے ہماری نشانی ہے اللہ رب العالمین نے زمین کی بات کی آسمان کی بات کی رات کی بات کی دن کی بات کی اختلاف لیل و نہار کی بات کی یہ رات دن اُلٹتے پلٹتے کیوں ہیں تو اس کیوں کا پردہ اٹھانا مسلمان کی ذمہ داری تھی قرآن نے یہ کہا ہے اس کا پردہ ہم نے نہیں اٹھایا اس کا پردہ دوسرے لوگوں نے اٹھا کر کے ہم کو بتایا کیا مطلب بھائی زمین پر شہر کرو تو سمجھ میں آتا ہے زمین میں شہر کرو کا کیا مطلب ہے جی ہاں زمین میں شہر کرو کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہماری مادنیات ہیں زمین کے اندر جو ہم نے منرلز پیدا کیے ہیں زمین کے اندر جو ہم نے جواہرات کو چھپا رکھے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اب اپنی عقل سے کام لو اپنے علم سے کام لو اور علم کے خنجر سے زمین کا سینہ چاک کر کے زمین کے نیچے جو دولتِ لازوال موجود ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دو یہ تھی قرآن کی آیت آیت تھی زمین میں کیا ہے تو قرآن نے کہا لا لکم تاقلون عقل سے کام لو پتا چل جائے گا زمین میں کیا ہے لا لکم تالمون علم سے کام لو پتا چل جائے گا زمین میں کیا ہے لا لکم تدبرون تدبر سے کام لو پتا چل جائے گا زمین میں کیا ہے لا لکم تذکرون تذکروں سے کام لو پتا چل جائے گا زمین میں کیا ہے افلہ تبسرون تم بسارت سے کام کیوں نہیں لیتے تم بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتے this is قرآن وَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا مِّنْهُ زمین اور آشمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تو اس میں جو کچھ بھی ہے سب ہمارے قبضے میں اگر رکھا گیا ہے تو کیسے پتا چلے گا سونا ہمارے قبضے میں ہے نا تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے جوائح رات ہمارے قبضے میں ہے نا تلاش کرنا ہماری ذمہ داری ہے اللہ فرماتا ہے وَسَّخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمْرِ ہم نے چاند اور سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا اللہ فرماتا ہے اَلَمْ نَجْعَ لِلْأَرْضَ مِحَادَا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تو زمین کو جب بچھونا بنایا تو یہ ہل رہی تھی ڈول رہی تھی کبھی اوپر کبھی نیچے اور ہلتی ڈولتی بھی تھی تو سو سو فٹ اوپر نیچے جاتی تھی رہ پاتے ہیں ہم لوگ اگر اسی طرح یہ ہلتی ڈولتی رہتی تو جب یہ ہل ڈول رہی تھی تو قرآن نے کیا کہا وَلْجِبَالَ اَوْتَادَا ہم نے اس کے سینے میں کھوٹے گاڑ دیئے پہاڑوں کے کہ میرا بندہ رہے گا تُس پر ٹھہر جا وَلْجِبَالَ اَوْتَادَا تو جب کہا وَلْجِبَالَ اَوْتَادَا تو یہ پہاڑ اس کی نشانیاں ہیں نا ہمارا فرض تھا نا کہ اب ہم ان پہاڑوں میں دیکھتے ہیں ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں قرآن ہم سے کہتا ہے پہاڑوں میں دیکھو ہم زمین کو دیکھتے ہیں قرآن ہم سے کہتا ہے زمین میں دیکھو ہم زمانے کو دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے زمانے میں دیکھو ہم آسمان کو دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے آسمان میں دیکھو ہم ستارے چاند سورج کو دیکھتے ہیں قرآن کہتا ہے ستارے چاند سورج کو دیکھو جب کو دیکھو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ علم کی پہنائیاں کہاں تک ہیں علم کی جادوگری کہاں تک ہے علم کی شاہدگری کہاں تک ہے علم کی بادشاہت اور سلطنت کہاں تک ہے اس لیے قرآن نے سب سے پہلے دنیا کو ایڈریس کیا اقرآ بسم ربک پڑھو 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 کتنا پڑھا ہم نے دنیا ترقی کر گئی تو ہم بھکاری بن کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے آج ہماری پوزیشن صرف بھکاریوں کی ہے لمبے لمبے دعوے کرو تو تمہارے دعوے کے ذریعے تمہاری حقیقت کا پتا چل جاتا ہے تمہارے پاس دعوے ہے دلیل نہیں ہے کل کے مسلمان کے پاس دعوے بھی تھا دلیل بھی تھی اور یہ جتنا بیس بنایا ہے دو سائنس کا گھبرانا مت یہ سب تم نے بنایا تھا اور قرآن کی روشنی میں بنایا تھا یہ ستاروں کی گردش کا پتا تم نے لگایا تھا اور قرآن پڑھ کر لگایا تھا یہ کہکشاؤں کی سڑک کا پتا تم نے لگایا تھا قرآن پڑھ کر لگایا تھا یہ چشمہ جو تمہارے آنکھوں پہ لگا ہوا ہے اس کے بانی تم تھے الجبرہ کے بانی تم تھے مہت کے بانی تم تھے زیرو کی پیداوار کی شناخ تم تھے ارے تم کیا نہیں تھے اور علم کی بنیاد پہ تھے رسول پاک نے تمہیں علم دیا تھا تمہارے والسہ نے تم سے کہا تھا علم و نور تمہارے نبی نے تم سے کہا تھا طلب العلم فریضتن علیہ کل مسلمی و مسلمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے اور یہ فرض آج کے دور میں ہم پہ قرض ہے کہاں کھڑے ہیں ہم دنیا کہاں نکل گئی دنیا اکیسویں صدی کے شامیانے میں کائنات کو کنٹرول کر رہی ہے اور ہم نعرہ لگا رہے ہیں لگاتے رہو نعرہ کچھ نہیں ہونے والا چاند پہ دنیا چلی گئی آپ دو گز زمین نہیں سنبھال سکے ہاں حیران ضرور ہو گئے گھبرا کے چلانا شروع کیا جھوٹی بات ہے کوئی چاند پہ نہیں گیا میرے پڑھنے کا زمانہ تھا دارلوم اشرفیہ مبارک پور میں حفظ ملت علیہ الرحمت کے سائے رحمت میں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا تو اس زمانے میں ہم لوگوں کی عادت تھی اخبارات کو پڑھنا اسی وقت یہ خبر آئی کہ امریکہ چاند پر جانے میں کامیاب ہو گیا بات ہے جولائی انیس سو نہتر کی آج سے تقریباً چون سال پہلے کی اس زمانے میں بھی ہمارے لوگ جو صرف نعرہ لگانے والے تھے بولے جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے کہ ان چاند پہ جاتے ہیں اب بتاؤ آج کہو گے کہ جھوٹ ہے حضرات وہ چاند پہ گئے آپ گھبرا گئے آپ کا دین کہیں سے نہیں ٹوٹا ان کے چاند پہ جانے سے مذہب تو ان کا ٹوٹ گیا جو چاند کو خدا کہتے تھے انسان نے جا کے پیر سے رگڑ دیا آپ کے پیغمبر نے تو پندرہ سو سال پہلے ہی انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کر کے دیکھا دیا تھا دین آپ کا نہیں ٹوٹا ہے دھرم کسی اور کا ٹوٹا ہے آپ کیوں گھبرا رہے ہو کہا مشرقوں نے کرو چاند کے دو اگر آپ خالق کے سچے نبی ہو ہوا حکم خالق کا روح لمی کو اب ہی جاؤ اور میرے پیارے سے کہ دو شہادت کی انگلی اٹھا دیجئے حضرات محترم چلی گئی دنیا چاند پہ میں نے کہا تھا اس زمانے میں اور آج بھی کہتا ہوں لیٹسٹ سائنس کی عمر ہے چار سو سال سائنس کا علم جو دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے اور دنیا جس سے فائدہ اٹھا رہی ہے اس علم کی کل ایج چار سو سال ہے اور قرآن کریم کم آیا ہے چودہ سو برس پہلے یہ چاند پہ جانے والوں نے بہت دیر لگا دی دوست اگر قرآن کو پڑھ کر تھیوری قرآن سے لیے ہوتے تو پریکٹیکل بہت پہلے ہو چکا ہوتا قرآن کہتا ہے وَلَا رَتَبِي مَلَا يَا بِسِنِ اللَّهِ فِي كِتَابِ مُبِين کوئی خوشک ہوتا رہی شاہ نہیں جو قرآن میں موجود نہیں جب قرآن کہتا ہے وَسَخْرَ لَكُمْ مُشْشَمْسَوَ الْقَمَر ہم نے مسخر کر دیا چاند اور سورج کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اگر علم سے کام لے تو چاند اور سورج تک اس کی رسائی ہوگی یہ مسخر کس لیے ہوا ہے مگر نہیں پریشانی ہو گئی ہماری جانتے ہو کس بات کی کتابیں ہمارے علماء نے لکھی تھی اور وہ علماء سائنس تھے نام ان کا سلیمان تھا نام ان کا دعوت تھا نام ان کا یوسف تھا نام ان کا آدم تھا یہ دنیا سے جب چلے گئے لوگ اور سکوتے گرناطا ہو گیا اس پین میں تمہیں مولی کاجل کی طرح کاٹ کے پھیک دیا گیا گاجر مولی کی طرح کاٹا مسلمانوں کا تو نام اور نشان نہیں رہنے دیا البچہ جو تمہاری کتابیں تھی نا انہیں محفوظ کر کے جزیرہ سسلی کے ذریعے پانی کے جہاز سے برطانیہ پہنچایا گیا اُس زمانے میں امریکہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی یہ تو کل پانسو سال کی چیز ہے آپ کی کتاب تھی مسنف کون تھا سلیمان مسنف کون تھے داؤ رائٹر کون تھے یوسف کیا کیا وہ لوگوں نے معلوم ہے جب انہیں پتا چلا کہ یہ مسلمان علم سے یتیم ہو چکا ہے کورا ہو چکا ہے جاہل ہے صرف نعرہ لگاتا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ اس مسلمان کی تعلیمی زندگی کا چراغ بل ہو چکا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے پریس میں آپ کی کتاب کو چھاپا سائنس کی بنیادی کتابوں کو اور نام کیا رکھا سلیمان نے لکھا تھا انگریزی میں سلیمان کو سلومن کہتے ہیں انہوں نے رائٹر سلومن لکھ دیا دوسری کتاب داؤد نے لکھی تھی اہلِ انگریز داؤد کو ڈیویڈ کہتے ہیں تو اب سائنس کی بیسک کتابیں جو آئیں وہ ڈیویڈ کے نام سے آئیں جوزف کے نام سے آئیں ایڈم کے نام سے آئیں آپ نے سمجھا کہ وہ عیسائی لکھنے والے ہیں چیزیں آپ کی تھیں چورائی وہاں گئیں چیزوں کی آپ حفاظت نہیں کر سکے آج جب ان کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں عیسائی موردخین کی لکھی ہوئی ہے نہیں بہرحال بہت لمبا سبجیکٹ ہے صرف اتنی بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر قرآن کریم کو پڑھ کر تجربہ کیا گیا ہوتا تو سائنس بہت آگے نکل گئی ہوتی ہے اچھا سائنس کس کو کہتے ہیں سائنس کا علم کیا ہوتا ہے چھپی ہوئی چیزوں کو علم کے ذریعے تجربے کے ذریعے مشقت کے ذریعے نکال کر باہر کر دینا اور عوام الناس کے لیے فائدے کا سامان بنا دینا اس کا نام ہے سائن اب بتائیے مجھے جب قرآن کر رہا تھا پہاڑ کی بات تو ہمیں نے پہاڑوں میں نکالنا چاہیے تھا ہمیں نے منرل سے نکالنا چاہیے تھا نکال کے دوسرے لوگ لے گئے آج یہ تورہ بورہ کی جو پہاڑیاں ہیں نا افغانستان میں جن کے لیے پتھانوں نے اپنی جان لڑا دی اور امریکہ کو بھاگنا پڑا امریکہ آخر اس علاقے میں جا کے چٹانی علاقے میں کیوں اتنا بیٹھ گیا رشیہ بھی جا کے بیٹھا اس چٹانی علاقے میں اور امریکہ بھی جا کے بیٹھا افغانستان کے چٹانی علاقے میں کیوں ساری دنیا میں جو زخائر ہیں دولت کے سب سے زیادہ زخائر دولت کے افغانستان کی پہاڑیوں میں موجود ہیں حضرات پہاڑ کی بات قرآن نے کی تھی ہم نے پہاڑ میں چھان بھی نہیں کی اب چاند کی بات کی تھی تو ہم نے نہیں کی انگریش چلا گیا مگر ایسا نہیں ہے کہ تھیوری کسی اور نے دیا تھا چاند پہ جانے کی بات تو قرآن نے چودہ سو برس پہلے کہہ دی تھی کہ انسان چاند پر جائے گا انسان چاند پر ضرور جائے گا یہ بات تو قرآن نے کہہ دی تھی اب آپ نے تلاشے ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں راستہ تو قرآن نے دلوائے تھا اب آئیے آپ کی الجھن دور کر دوں انسان چاند پہ جائے گا اور ضرور جائے گا یہ بات سب سے پہلے انسانوں کو قرآن نے بتلا دی تھی انسان نے راستہ ہی نہیں تلاش کیا چاند پہ جانے کا سنیے قرآن کریم میں تیسویں پارہ آخری بات کہہ رہا ہوں اور بھی علماء بولنے والے تیسویں پارے کی ایک سورت ہے سورہ انشقاق گوھر سے پڑھ لینا اب سورہ انشقاق کی تین آیتیں سنو جس میں اللہ تعالی چاند پر گفتگو کر رہا ہے کیا فرماتا ہے خفاظ بیٹھے ہیں پوچھو انشقاق والقمرِ عزت تسق یہ سورہ انشقاق کی آیت ہے کیا اللہ نے فرمایا والقمرِ عزت تسق میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدرِ کامل بن جائے خوب گوھر سے سن لیجئے گا تھوڑا سے مجھے دس منٹ کا ٹائم دے دیجئے اس کے بعد جو چاہیے کیجئے ہاں اچھا تھوڑی سی بات گوھر سے سن لینا بڑی مشکل سے تم کو رستے پر لائے ہوں والقمرِ عزت تسق اللہ کیا کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ بدرِ کامل ہو جائے ہے نا کس کی بات چلی چاند کی اور اس سے پہلے والی آیت میں بات ہو رہی ہے رات کی پہلے بات کی یا رات کی اس کے بات کیا والقمرِ عزت تسق قسم کھاتا ہوں چاند کی جب وہ پورا دکھلائی دے لَتَرْكَبُنَّا تَبْقَنْ أَنْ تَبَعْا یہ دوسری آئیت ترجمہ کیا ہے تم لوگ ضرور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاؤگے یہ ہے ترجمہ اب یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے آپ بگوھر کرنے کی جگہ یہی ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے تم لوگ ضرور ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف جاؤگے کسی کا بھی ترجمہ اٹھائیے یہی ترجمہ ملکہ اب اس ترجمہ کی تفسیر پڑھئے تو تقریبا سارے مفسرین پچھلے جو گزرے ہیں سبوں نے یہ تفسیر کیا ہے کہ اس کا مطلب منزل بمنزل جانے کا یہ ہے کہ بچے ہو پھر جوانی کی طرف چلے جاؤگے جوان ہو پھر بوڑھے ہو جاؤگے بوڑھے ہو پھر موت کی گود میں چلے جاؤگے موت کی گود میں گئے قبر کی گود میں چلے جاؤگے قبر کی گود میں گئے حشر کی گود میں چلے جاؤگے حشر کی گود سے نکلے پھر دو ہی جگہ اللہ نے بنایا ہے دونوں میں سے کہیں بھی چلے جاؤگے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ تفسیر ہوئی اچھا علماء بیٹھے ان سے پوچھئے تفسیر اور ترجمہ کا قائدہ کیا جب تک حقیقت مستاملہ سامنے نہ آ جائے جب تک مشاہداتی طور پر کوئی حقیقت سامنے نہ آئے تب تک ترجمہ مجازی ہوگا یہ بھی ترجمہ مجازی ہے تم ایک منزل سے دوسری منزل تک جاؤگے اور یہی ترجمہ مجازی برحق ہے کب تک جب تک اس کے مقابلے میں کوئی حقیقت ثابتہ نہ آ جائے اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہے مجازی مانا لیجئے یا حقیقی مانا کی طرف آئیے مگر اہلِ علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب حقیقی مانا کی پروزیشن آ جائے تو مجازی مانا لینے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے سنو اب حقیقت کیا ہے ترجمہ ہے تم ضرور جاؤگے ایک منزل سے دوسری منزل تک میں ترجمہ الگ سے کر رہا ہوں لَتَرْكَبُنَّا تَبْقَنْ أَنْ تَبَقْ تم ضرور جاؤگے سواری کرتے ہوئے تبق در تبق پھر ترجمہ سن لیجئے تم ضرور جاؤگے سواری کرتے ہوئے تبق در تبق حضرات یہ لتر کا پوڑنا کیا ہے ہم کو تو بہت زمانہ ہوا پڑھے ہوئے گرامر یہ لتر کا بنا یہ بتا رہا ہے کہ انسان چانت پہ جائے گا سواری کرتے ہوئے لتر کا بنا رکبہ یرکبہ سے مشتق ہے جس کے اندر سوار اور سواری دونوں چھپے ہوئے ہیں لتر کا بنا تبقہ نن تبق تم ضرور جاؤگے سواری کرتے ہوئے ایک تبق سے دوسرے تبق پر بات ہو رہی ہے تبق کی یہ زمین جو ہے یہ انگریزی میں ارت کہلاتی ہے انگریزی میں اس کو پلانٹ کہتے ہیں عربی میں اس کو تبق کہتے ہیں آسمان پہ یہ چاند بھی ایک تبق ہے ایک پلانٹ ہے قرآن کہتا ہے تم ضرور جاؤگے سواری کرتے ہوئے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پر اب مطابق اسے جس پلانٹ پہ آپ رہتے ہو اس کا نام کیا ہے زمین ہے اس کا جو پڑوسی تبق ہے وہ کیا ہے چاند ہے رائٹ اب آئیے آگے جاؤگے سواری کرتے ہوئے رکبہ یا رکبہ سے مشتق جائیں گے کیسے لوگ وہ بھی بتایا ہے اس آیت ہے دیکھو گرامر کا ایک طریقہ ہے انگریزی میں واحد اور جمعہ کو کیا بولتے ہیں واحد کو انگریزی میں بولتے ہیں سنگلر جب ایک ہوتا ہے تو انگریزی کا ورڈ ہے سنگلر اور جب دو ہو گئے تو جمعہ ہو گیا پولورل عربی میں ایسا نہیں عربی میں ایک کو بولتے ہیں واحد دو کو بولتے ہیں تسنیہ تحسینمیہ جب تین کٹھا ہوتا ہے تب جمعہ ہوتا ہے یہ عربی میں انگریزی میں دو آئے جمعہ ہو گیا عربی میں تین آئے تب جمعہ ہوتا ہے لتر کبنہ قرآن کہتا ہے تم جاؤ گے سواری کرتے ہوئے اور واحد کی شکل میں نہیں جاؤ گے تسنیہ کی شکل میں بھی نہیں جاؤ گے تم جاؤ گے جمعہ کی شکل میں لتر کبنہ تبقہ نن تبقہ اس لیے کہ لتر کبنہ نہ واحد کا سیغہ ہے نہ تسنیہ کا سیغہ ہے یہ خود جمعہ کا سیغہ ہے جو جمعہ کی بنیاد پہ بتا رہا ہے کہ جانے والے تر کبنہ انتبقہ منزل میں جمعہ کے سیغے کے ساتھ جائیں گے کتنے گئے تین گئے جمعہ کی شکل میں گئے تھے ذرا آیت کا کمال تو دیکھو تم ضرور جاؤ گے سواری کرتے ہوئے جمعہ کی شکل میں ایک طبق سے دوسرے طبق پر پھر وہیں رکھنا نہیں ہے اس لیے کہ طبقن انتبق میں گرامر کے اعتبار سے اور بات سن لو آیت ختم ہو گئی طبقن انتبق تو جہاں آیت ختم ہوتی ہے وہاں گول نشان ہو جاتا مگر اصل میں آیت ہے کیا طبقن انتبقن گول دائرہ آ گیا تو طبق آپ نے پڑھ لیا مگر آیت کیا ہے طبقن انتبقن کاف کے نیچے زیر تنوین ہے طبقن تو جب زیر تنوین آ جائے کسی کے نیچے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف چاند تک جا کے تم رکنے والے نہیں ہو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں طبقن انتبقن زیر تنوین عموم کا فائدہ دیتا ہے عربی گرامر کی طرف سے سنو اچھا پھر گئے اگلی بات میں سنو گے قرآن پہ ایمان رکھو اور پڑھو سمجھو قرآن کہتا ہے جائیں گے یہ سواری پر جائیں گے رکبہ جرکبہ جمع کی صورت میں جائیں گے چاند پہ جو لوگ گئے وہ جمع کی شکل میں گئے پھر اگلی بات تو قسم خدا کی کمال کی ہے قرآن کہتا ہے جو لوگ جائیں گے وہ مسلمان نہیں ہوں گے جو جائیں گے وہ مسلمان نہیں ہوں گے اگلی آیت پڑھو فما لہم لائیو منون اتنی سچی پیشنگوی دیکھنے کے بعد تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو یہ ہے قرآن اور یہ ہے تعلیمات قرآن مگر یہ نعرہ لگانے سے فرصت نہیں ہے ہو حلہ کرنے سے فرصت نہیں ہے ہم نے تو سمجھا جاہل لوگ مر گئے تھے اب جاہل نہیں ہوں کہ پتا چلا نسل کی نسل جاہل جا رہی ہے ہوا یہی جو رہے گی تو اے نقیب بہار کہاں سے آئیں گی رانائیاں چمن کے لیے غلط رویس منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں رویس کاروان بدل ڈالو پڑھاؤ اپنے بچوں کو دین سے وابستہ کرو یہ دنیاوی جو علوم ہیں یہ معاش کے لیے ہیں ان سے جسم و جان کی حفاظت ہوتی ہے اور دینی علوم تم سے روح اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اللہ نے صرف تمہیں جسم نہیں دیا ہے روح بھی تمہیں عطا فرمایا ہے مادی طاقت کے ذریعے جسم کی حفاظت کرو اور روحانی اور دینی امور کے ذریعے روح کی حفاظت کرو پروردگار عالم تمہیں دنیا میں بھی سرخورو رکھے گا اور آخرت میں بھی اور اگر علم سے آپ نے غفلت برتی اور آپ نے اپنے لڑکوں کو کنٹرول نہیں کیا اور اسی طرح موبائل لے کے ننگا ناچ ناچتے رہے اور اسی طرح نات پڑھنے والوں کے سامنے روپیاں پھیکتے رہے آپ بھی پھیک دیے جائے گا پتہ بھی نہیں چلے جو اس سٹیج کا وقار برباد کرتے ہو نا آپ لوگ ہماری باتیں بڑی کڑوی لگتی ہیں مگر ہم بولیں گے اس لیے کہ ہمارے مصطفیٰ کی عظمت کا اسٹیج ہے بتیشی نکال کے تماشا کرتے ہو ذرہ برابر بھی اس اسٹیج کی عظمت کا خیال نہیں صرف تھولک کی کمی رہ گئی ہے کیا یہ یہ رونے کے لیے ہے اسٹیج یہ اپنے آمال کا حساب لینے کے لیے ہے اسٹیج یہ رسول اللہ کی سنتوں کا چراغ جلانے کے لیے ہے اسٹیج یہ قرآن کریم پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اس پر عمل کرنے کا یہ اسٹیج پوری تماشا بازی کر کے رکھ دیا اس قوم نے حضرات عدب کا دامن تھا بھی جس طرح مدینہ الرسول میں سرور عالم کے دربار محترم میں با عدب رہنا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ کے اس ممبر نور پہ بھی با عدب رہنا ضروری ہے کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے حالت ہماری قوم کی یہ ہے دین کے معاملے میں کل کی رہنا ضروری ہے اس کی بات سنویے مسلمان کہاں کھڑا ہے میں نے پوچھا بابو قبلہ کی در ہے تو جنتوں کیا جواب بھی لا بولا حجرت قبلہ ادھر ہے اور کعبہ حجرت ادھر ہے قسم خدا کی کل کی بات اے میرے بھائی کہاں کھڑے ہو یار یعنی مجھے سے وہ کہتا ہے سب موجود ہیں میں نے پوچھا بتا دو بھئی قبلہ کی در ہے کہتا ہے حضرت قبلہ ادھر ہے اور کعبہ ادھر ہے یہ ہے ہم ہندوستانی مسلمانوں کا حال اپنے مذہب کے معاملہ اب بتاؤ یہ ہسنے کی بات ہے رونے کی بات اور اگر نہیں سنرئے گا تو سن لیجئے میں تو کہہ رہا ہوں جتنی جندگی دیا ہے رب نے رہوں گا دنیا میں چلا جاؤں گا مگر سن لو اور اچھی طرح سے سن لو تمہیں غلام بنانے کی پوری تیاری ہو چکی ہے تو میں کہیں ہندوستان سے نہیں نکالا جائے گا اگر تم آزاد ہندوستانی کی حیثیت سے نہیں رہ پاؤ گے اس دیش میں تمہیں غلامی کی زنجیروں میں کسنے کی تیاری ہو چکی ہے تو اگر غلامی سے بچنا چاہتے ہو آزاد رہنا چاہتے ہو تو آزادی کے گروہ پیدا کر لو ایک سو چالیس کروڑ کے دیش میں جہاں سنکھیا آبادی ایک سو چالیس کروڑ ہے تو ایک سو چالیس کروڑ میں پچیس کروڑ نوکر کی ضرورت ہے کی نہیں بتاؤ بیک جھاڑو دینے والے چاہیے کی نہیں کپڑا دھننے والے چاہیے کی نہیں گاڑی کا ڈرائیور چاہیے کی نہیں ہاتھ پیر کی مالش کرنے والا چاہیے کی نہیں کارخانے پہ بڑے بڑے چوکیدار پہلوان کی شکل میں چاہیے کی نہیں ہوتلوں میں چوکیدار چاہیے کی نہیں گھروں میں پوچھا کرنے والی اور گھروں کی صفائی کرنے والی اور برتن ماجنے والی عورت چاہیے کی نہیں چاہیے 140 کروڑ کا دیش ہے 25 کروڑ نوکر چاہیے کہاں سے آئے گا یہ نوکر کہیں سے باہر سے لانے کی ضرورت نہیں کل تمہارے پاس دھو بھی ہوتے تھے دھو بھی تمہارا کپڑا دھلتا تھا تم اسے آناج دیتے تھے کل تمہارے ہرواہے ہوتے تھے وہ حل تمہارا جوتے تھے تم بگھا دو بگھا کھیت دیتے تھے ان کے بال بچوں کا پالن پوشن کرتے تھے آج کھیت سے ہرواہہ غائب ہو چکا ہے آج کوئی دھو بھی نہیں ہے آج کوئی بال بنانے والا گاؤں کا حجام نہیں رہ گیا ہے آج کوئی سویپر آپ کے گاؤں میں نہیں رہ گیا ہے یاللہ دیکھتے دیکھتے یہ سویپر کہاں چلا گیا یہ ہمارے گاؤں میں کپڑا دھونے والا دھو بھی کہاں چلا گیا یہ جھاڑو لگانے والا کہاں چلا گیا یہ ہمارے ہاں برتن ماجنے والی عورت کہاں چلی گئی تلاش تو گرو اس کو پتا چلا وہ تھانے میں تھانے دار ہو گیا ہے پتا چلا وہ کلیکٹر ہو گئی ہے وہ کپتان ہو گئی ہے وہ آئی ایس اور آئی پی ایس ہو گیا ہے اس نے تعلیم حاصل کر لیا ہے وہ سرکاری کرسیوں پہ بیٹھ رہا ہے وہ عزت کا تاج اپنے سروں پہ پہنے ہوئے ہیں تو یہ جو کرتے تھے کام یہ تو چلے گئے کرسیوں پر اب جو بیکار بیٹھے ہیں موبائل چلانے والے اب یہ جو بیکار بیٹھے ہیں کھاپی کے مٹرگشتی کرنے والے اب یہ جو بیکار بیٹھے ہیں جلسوں میں نعرہ لگا کر جلسوں کی آبروں برباد کرنے والے یاد رکھنا اگر نہیں صدرے تو آنے والے کل کے دن کے دھوبی تم بنائے جا رہے ہو پلان یہ ہے آنے والے کل کے ڈرائیور تم بنائے جا رہے ہو پلانی یہ ہے آنے والے کل میں دوسروں کے گھروں میں برتن ماجنے کے لیے تمہاری عورتوں کو آئیڈنٹفائی کر لیا گیا ہے یاد رکھنا اگر علم نہیں حاصل کیا اگر ایجوکیشن نہیں حاصل کیا تو آنے والے دنوں میں تمہیں غلام بننے سے کوئی نہیں تمہیں ملک سے نہیں نکالا جائے گا کھانے کو بھی ملے گا پینے کو بھی ملے گا اور تمہارا مالک کہے گے یہ مسلمان ڈرائیور ہمارا بڑا اچھا ہے یہ مسلمان دھوبی ہمارا بہت اچھا ہے یہ مسلمان نوکرانی ہماری بہت اچھی ہے اور آپ بھی خوش ہوں گے ہمارا مالک ہمیں بہت اچھا جائے گا ہم اس لیے چیخ رہے ہیں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں تم نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے تم نے نہیں دیکھا تم تو کسی سمجھدار آدمی کی بات سننے کے لیے روادار نہیں ہو تمہیں تو چلی چلہ چاہیے تمہیں تو نعرابازی چاہیے تمہیں تو شور چاہیے تمہیں تو ہنگامہ چاہیے تم تو جلسے میں شریعت کے اتباع کے لیے نہیں آتے ہو طبیعت کا مزہ لینے کے لیے آتے ہو اور کوئی کچھ کہے تو ماتھے پہ سلوٹ آ جاتی ہے یاد رکھنا عبیداللہ آزمی نظرانوں کے بھوکے کا نام نہیں ہے اور نہ جلسوں کی کمی ہے اس کے پاس مگر میں جلسوں میں آؤں گا تو مجھے اپنی قوم کا درد ہے اس لیے اپنی قوم کو آئینہ دکھاؤں گا جتنے پھوڑے ہیں جسم پہ علاج کر والوں وقت سے پہلے ورنہ ناسور ہو جائے گا عمل کی دنیا سے نکل کے باہر کھڑے ہو گئے ہم لوگ ایک ہزار آئی ایس آئی پی ایس ایک سال میں آ رہا ہے ہماری کل تعداد مشکل سے چالیس ہے نہ دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے تیار نہ دینی علم حاصل کرنے کے لیے آخر ہم لوگ ہیں کیا یار کیوں نہیں صدرتے ہم آٹھ لاکھ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو کر کفار و مشرقین کے ساتھ نکل گئیں تمہارے گھر سے یہ آج کی ریپورٹ دے رہا ہوں تم کو تمہاری بیٹیاں آٹھ لاکھ نہیں رہنا چاہتی تمہاری بیٹیاں مسلمان بن کر یہ کس کی کمی ہے کیوں نہیں گھروں میں آپ نے اپنی بیٹیوں کو ترمیت دیا کیوں نہیں اسلامی تعلیم آپ نے اپنی بیٹیوں کو دیا کیوں نہیں جائز ناجائز پڑھایا بہت دور کی بات نہیں ہے بریلی شریفی کا حالی آواقعہ ہے اور عبیداللہ آزمی سرکار مفتی آزم کا مرید ہے اور خاندانی مرید ہے یاد رکھنا اس کو سنو اور غور سے سنو اسی بریلی کی تاریخ میں نے پڑھی ابھی مہینہ بھر کے اندر کہ کوئی عالمہ لڑکی مرتد ہوئی کیا ہو رہا ہے یار یہ اس لئے اللہ کے لئے اپنے گھروں کو سنبھلو تعلیم کی دولت سے اپنے بال بچوں کو مالا مال کرو میرے بھائی اور مسجدوں کا دروازہ مت چھوڑو اللہ کے گھر سے پکا رشتہ جوڑو کتنی چادر چڑھائی تھی مزار پر خدا کے ہاں کبھی نہیں پوچھا جائے گا گالی جتنی دینا ہے عبید اللہ عزمی کو دے لینا کتنی چادر چڑھائی تھی کبھی اللہ کے ہاں نہیں پوچھا جائے گا مگر نماز چھوڑا ہے تو ضرور اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا اس لئے اعلا حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام المسلمین حجت اللہ فی الارضین امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و الرزوان کے چار مصروں پر عبید اللہ عزمی اپنی بات ختم کر رہا ہے اور یہی چاروں مصرے جو ہیں یاد رکھنا یہی پیغام ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِلَّهِ الْحَمْدُ مِنْ دُنیا سے مُسَلْمَان ہا ہا خودا سا پانی جائے درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہ حمد خان صاحب گیارہ مارچ کو چھہتر پچھہتر سال کے ہو جائیں گے پڑھ لیجئے درودِ پاک پڑھ لیجئے اللہ حمد صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ حمد محل سٹیج کی فرمائش ہے کہ دس منٹ ہو اب آئیے ذرا ہم اس طرف بھی ہمارا ہیں آپ دیکھیں یہ علم کی پہنائی ہے اچھا اب ذرا جگر تھام کے بات سنیے گا علم نام ہے انقلاب کا انقلاب آتا ہے علم کے ذریعے اور جس کے پاس علم ہے اس کا نام کیا ہے عالم یہ مدرسوں میں پڑھنے والے ہی صرف عالم نہیں ہیں اگر یہ غلط فہمی ہے تو نکال لیجئے دہن سے جس کو جس چیز کا علم ہوا وہ اس چیز کا عالم ہے کنسٹریکشن کا علم حاصل کر رہا ہے انورسٹری میں وہ عالم ہے کنسٹریکشن کا ڈگری کا نام ہے انجینئر میڈیکل سائنس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ عالم ہے امراض کا سارٹیفیکٹ ہے ڈاکٹر دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے یہ عالم ہے دینیات کا نام ہے مولانا قرآن کریم حفظ کر رہا ہے یہ حافظ قرآن ہے تجوید سے پڑھ رہا ہے یہ قاری قرآن ہے تو جو جس سبجیکٹ کے ساتھ وابستہ ہو کر علم حاصل کرتا ہے وہ اس سبجیکٹ کا عالم کہلاتا ہے پی ایچ ڈی کر لیا ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک امراض کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں اور ایک تحقیق اور ریسرچ کی تعلیم حاصل کر کے ڈاکٹر بنتے ہیں یاد رکھنا ہے اس کو ہندوستان میں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو چودہمی صدی عیسوی میں ایک بڑا زبردست ڈاکٹر دیا ایسا اسکالر دیا اس نے جو دینی علوم کا بھی اسکالر تھا اور دنیاوی علوم کا بھی اسکالر تھا اس کی نظر دس طرح قرآن کریم کی امیق گہرائیوں میں تھی اسی طرح سے وہ سائنس کے سمندر سے بھی علم کے گوہر لگال کے لاتا تھا اس ذات اگرامی کا نام ہے امام احمد رضا فاضل برعیلوی رحمت اللہ تعالیٰ دس منٹ درہ قائدے سے سن لینا بات آلہ حضرت کی شخصیت کتنے علوم کی عالم ہے اور ان علوم پر انہیں کتنی دسترس حاصل ہے اور ان کے علم کا عدب کتنا برتر ہے اور ان کے علم کی صالح اور فصیح زبان کس قدر لغت سے مملو ہے کہ ان کے مذہبی علوم کے چلتے ہوئے قلم سے نکلنے والی سیاہی کا جو انمول خزانہ برامد ہو رہا ہے جن کو دعویٰ علم دین حاصل کرنے کا نا وہ بھی ابھی آلہ حضرت کو پڑھ کر کے اس امیق گہرائی تک نہیں پہنچ سکے جہاں اس شخصیت نے طوفانی لہروں کے بیچ ڈال کر سچائیوں کے گوھرے آپ دار نکال دیئے تھا بیک وقت علم حدیث پہ عبور بیک وقت علم قرآن پر عبور بیک وقت علم فقہ پہ عبور بیک وقت علم سائنس پہ عبور بیک وقت علم الجبرہ پہ عبور بیک وقت علم یوم الحساب پہ وجود اجی کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے فاضل بریلوی کو ان کے علم کی کرامت سے پہچاننا ضروری ہے وہ اپنے علم میں بھی نقی منفرد المثال تھے اور اپنے عمل میں بھی منفرد المثال تھے نہ علم کا کوئی جواب تھا نہ عمل کا کوئی جواب تھا اور یہ بات ہم جیسے عقیدت مند اگر کہیں تو صرف عقیدت میں شمار ہوگی مگر ان سے مخالفت رکھنے والا اگر یہی بات کہیں تو پھر وہ عقیدت میں تو نہیں شمار ہوگی حقیقت میں شمار ہوگی کون ہے جس نے ان کے علم کو داد نہیں دیا ہے کون ہے جس نے ان کے علم کے پرے پرواز کو مبارک بات نہیں دی ہے سنو میں مسلم پرسنلہ بورٹ کا ممبر ہوں اور میرا اپنا موقف ہے کہ اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ اپنی ملت کی حفاظت کے لیے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں سب کے ساتھ اتحاد ضروری ہے اور اگر اتحاد آج کے دور میں نہیں ہوا تو ایک ایک کر کے سب مارے جاؤ گے کوئی بچنے والا نہیں ہے مسلک میں سمجھوتا ہم کسی سے نہیں کریں گے مگر ملت کے کامن مسائل میں ہم سب سے سمجھوتا کریں گے اس لیے کہ مسئلہ ملت کے تحفظ کا ہے اب اگر اتنی بات بھی سمجھ میں نہ آئے تو مجھے تو اس سمجھ پہ رونا آتا ہے یاد رکھنا ہے اس بات کو اور یہ کام ہم اپنی رائے سے نہیں کر رہے ہیں یہ کام ہمارے پیرو مرشد کر کے گئے ہیں مسلم پرسنلہ کا جب پہلا اجلاس بامبے میں ہوا تو آپ لوگوں میں کوئی نہیں تھا عبیداللہ آزمی تھے وہاں انیس سو تیہتر میں پہلا اجلاس ہوا ہے مسلم پرسنلہ بورٹ ہر مقتب فکر ہر عقیدے ہر مسلک کے لوگوں پہ مشتمل جماعت کا نام ہے تو اب یہ ہوا کہ اہل سنت سے کون لوگ جائیں تو حضور مفتی عظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سب سے پیارے ساتھی اور ان دونوں کو میں نے جس پر روح کی احساس کے ساتھ دیکھا ہے نام ان کا عبد الباقی تھا کسی کو نہیں معلوم ہوں مگر برہان الحق کے نام سے سب جانتا ہے مفتی عظم مت پردیش جبل پور اعلیٰ حضرت نے حضور مفتی عظم اور حضرت برہان ملت کے لیے اپنے مدہیہ اشار میں فرمایا تھا دعاوں کے ساتھ آل الرحمہ برہان الحق شرق پہ برک گراتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے تھے مصطفی رزا خان میری جسمانی اولاد ہیں اور برہان میاں میری روحانی اولاد ہیں حضرت برہان الملت برے لیے آئے اور آکے انہوں کا حضور خط آیا اور مسلم پرسنلہ کے نائب صدر کی حیثیت سے ہمارا انتخاب کیا گیا ہے اب حضور فرمائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جانا ضروری ہے یا نہیں صدر کون تھے کاری طیب محتمیم داراللوم دیوبن اب نائب صدر دو چاہیے تھے ایک شیعہ جماعت سے ایک سنی جماعت سے شیعہ جماعت سے جو نائب صدر لیے گئے ان کا نام تھا مولانا قلب عابد قلب عابد قلب جواد کے والد اور سنیوں کی جماعت سے جس کا انتخاب ہوا وہ تھے خلیفہ حضرت برحان الملت اور اجازت مفتی آزم کی اور اس اجازت سے اسی ملے جلے اسٹیج پر اللہ مارشد بھی بیٹھے ہم بھی بیٹھے برحان الملت بھی بیٹھے کاری طیب بھی بیٹھے جماعت اسلامی بھی بیٹھی شیعہ جماعت بھی بیٹھی کیوں سب ایک جگہ بیٹھے مسئلہ شیعہ سننی کا نہیں تھا مسئلہ مسلم پرسنلہ کا تھا آپ کی شریعت پہ حملہ ہو رہا تھا اور آپ کی شریعت کو بچانے کے لئے چونکہ سبھی دعوے دار ہیں اسلام کے وہ بھی دعوے دار ہیں کہ ہم ہی صحیح مسلمان ہیں ہم دعوے دار ہیں کہ ہم صحیح مسلمان ہیں بھئی جتنے فرقے ہیں سب تو اپنے صحیح مسلمانی ہونے کے دعوے دار ہیں مگر عقائد کی بنیاد پر ہمارے جو اختلافات ہیں ان اختلافات میں عقیدے کی بنیاد پر ہم کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے ہاں مسلمانوں کے ملی مفاد کے لئے ضرور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں یہ ہمارا موقف انیس سو تیہتر میں حضرت مفتی آزم کے ذریعے تیہ ہو گیا اور آج پوزیشن یہ ہے کہ اس زمانے میں تو بچا لیا گیا اور حضرت مجاہدی ملت کے ہاتھ اور پیر میں بیڑیاں ڈال دی گئیں انہیں اڑیشہ میں کٹک کی سرزمین پر نندنی ستپتی چیف منسطر تھی اڑیشہ کی مفتی آزم حضرت مجاہدی ملت کے ہاتھ اور پیر میں بیڑی تھی اس منزل سے بھی گزرے وہ اور چلتے 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 وہ نیس سو چوراسی پچاسی آیا اور نیس سو چوراسی پچاسی میں ایک وبا پھوٹی ان دور سے پھر مسلم پرسنلہ ایک مرتبہ خطرے میں آیا پہلی مرتبہ انیس سو تیہتر میں خطرے میں آیا تھا دوسری مرتبہ شاہ بانو کیس میں خطرے میں آیا کیا تھا یہ شاہ بانو کیس آج کی نئی نسل کو نہیں معلوم ہے پرانی نسل اچھی طرح جانتی ہے آپ کے دین میں تبدیلی کی تیاری آپ کے دینی قانون کے خلاف سپریم کورٹ کی فل بینچ کا فیصلہ آج جو مسٹر چندرہ چوٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا انیس سو پچاسی میں انہی کے والد مسٹر چندرہ چوٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تلاق دے دیا ہو شاہ بانو نامی عورت کو ان کے شوہر محمد احمد خان ایڈوکیٹ نے کیس یہاں سے بیدائک جو شروع ہوتا وہ چلی گئی کورٹ منٹننس کا دعویٰ کیا انہوں نے شوہر کے خلاف کہ کورٹ ہمیں نانو نفقہ دلوائے کورٹ نے فیصلہ دیا مگر اسلامی شریعت کے خلاف دیا پھر جب وہاں سے مقدمہ ہار گئے محمد احمد خان تو جبل پور ہائی کورٹ احمد پردیش کی ہائی کورٹ میں گئے ہائی کورٹ نے بھی مقدمہ ہروا دیا ان کے اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں آئے سپریم کورٹ میں بھی مسلم پرسنلہ کے خلاف فل بینچ کا فیصلہ آگیا اب زغزت کی اس کے خلاف احتجاج کرنے کی اس لئے کہ یہ شریعت میں سیدھی مداخلت تھی اور شریعت میں انٹرفیر مسلمان کو برداشت نہیں تھا ہم نے اس زمانے میں ایک نعرہ دیا تھا ہائے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا نہ گھبراو مسلمان و خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے یہ اس زمانے کا نعرہ ہے آگ لگ گئی پورے دیش میں آفت ہو گئی ہم لوگ گریفتار ہونے لگے مقدمات چلے مگر ہمتِ مردانہ ٹوٹی نہیں جھگڑا کیا تھا ہمارا ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ کوٹ کا فیصلہ تھا کہ یہ تلاق شدہ عورت جب تک ہندوستان سے قبرستان نہیں چلی جاتی تب تک پورا خرچہ دینا ہوگا یا جب تک دوسری شادی نہیں کر لیتی تب تک خرچ دینا ہوگا یہ اسلامی شریعت کے خلاف فیصلہ اسلامی شریعت کیا کہتی ہے اور اسلامی شریعت کو جو مسلم پرسناللہ کے نام سے ہندوستان میں آپ جانتے ہو اس شریعت کا ایک انڈین پارلیمنٹ کے دستور میں کیا لکھا ہوا ہے شریعت اپلیکیشن ایک انیس سو سینکر شریعت اپلیکیشن ایک یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے تلاق دے دیا ہے تو عدد کی مدت تک سارا خرچ آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد عورت بھی آزاد ہے آپ بھی آزاد ہیں اور ایک سو پچیس سی آر پی سی کے تحت فیصلہ آیا تھا جو انڈین پینل کوٹ کا فیصلہ ہے کہ جب تک عورت مر نہیں جاتی تب تک تمہیں اس کا خرچہ دینا ہے یہ تھا وہ جھگڑا جس میں لڑے اور انیس سو چھ آسی میں اللہ کے کرم سے ہم لوگوں کو کامیابی ملی پارلیمنٹ سے سپریم کوٹ کے فیصلے کو قرار قرار دلوائے گیا تو یہ جو فیصلے کی لڑائی لڑی گئی تھی یہ کس فقہ کے اعتبار سے لڑی گئی تھی یہ فقہ ہنفی کے اعتبار سے لڑی گئی تھی اور فقہ ہنفی کا ہندوستان میں سب سے بڑا عالم کون وہ امام محمد رضا فاضل برلوی کی ذات میں کہوں تو عقیدت ہوگی مگر دیوبند کہے تو حقیقت ہوگی نا ندوہ اگر ان کی تعریف کرے تو حقیقت ہوگی نا میں نے ندوے میں بیٹھ کر ان کی تعریف سنی میں نے دارلوم دیوبند میں بیٹھ کر دارلوم دیوبند کے دارل افتا کے سب سے بڑے مفتی ان سے یہ بات نے بلائے تھا مجھے وہاں بھی اور میں نے ایڈریس وہاں بھی کیا تھا مگر سنو حق کیا بولتا ہے میں خدا کی قسم کھا کے اس سٹیج سے بیان دیوبند دیوبند میں جب میرا خطاب شروع ہوا تو میرے خطاب سے پہلے ایک قاری صاحب نے قرد پڑھی اور اس کے بعد ایک قاری صاحب کو بلائے گیا ناز شریف پڑھنے کے لئے خدا کی قسم میری موجودگی میں وہ قاری مائک پہ پڑھ رہا تھا میں نے مفتی صاحب کا بدن ایسے دھیرے سے دبایا اور مسکرا کہ میں نے کہا مفتی صاحب میری ریائیت سے تو آلہ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جا رہا میری ریائیت سے تو آلہ حضرت کا کلام نہیں پڑھا جا رہا مولانا احمد رضا صاحب سے ہم لوگوں کا اختلاف ضرور ہے مگر کچھ معاملات میں ہے رہ گئی بات فقہ حنفی کی تو دارلوم دیوبند کی چہار دیواری میں جب فقیح اسلام بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف مولانا احمد رضا خان فاضل پر علمی ہو گئی یہ میں اپنی بتا رہا ہوں اور سنیے اس کے بعد بات ہو گئی اس کے بعد انہوں نے دارلوم لفتہ چلی ہمارا لفتہ دیکھ لی ہمارے ہماری پوری ٹیم تھی بوڑ کی گئے صاحب دارلوم لفتہ انہوں نے چابی مانگوایا سنیے گھر اسے سنیے تعلہ کھلوایا اب گئے تو مفتی کے کمرے میں کیا ہوتا ہے کچھ کتاب ادھر بکھری ہوئے کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر تو جب ہم لوگ بیٹھے تو انہوں نے کا آزمی صاحب تعلیٰ تو آپ کے سامنے کھلا میں نے کہ یس بولے کتابوں پہ تو نظر ڈالیا دارلوم دیوبند کے صدر دارل لفتہ کے پاس آپ بیٹھے ہیں دیکھئے تو کتاب آپ یقین مانی ادھر دیکھا تو فتاوہ رضویہ یہ دارلوم کے دارل لفتہ کی بات آپ سے کہ اس تر چین سے میری فطرت کو بہر ہے میں نے بنائے جھومتی شاخوں پہ آشیاں کعبے سے چیخ چیخ کے روکا کی سیوغ اور میں نے بڑھ کے دیر کی چھاتی پہ دی آزم حضرت آلہ حضرت کوئی دس منٹ بیس منٹ کی چیز نہیں آلہ حضرت تاریخ کی چیز آلہ حضرت فلسفہ منطق کی چیز آلہ حضرت کے جریعے اس کے رسول کی ایک انورسٹی الگ کھلتی ہے آلہ حضرت کے جریعے امام آزم ابو حنیفہ کے نام کی ایک انورسٹی الگ کھلتی ہے آلہ حضرت کے ذریعے غوث الورا کی الفت اور رافت کے ایک انورسٹی الگ کھلتی ہے آلہ حضرت کے فتاووں کو اگر سامنے رکھ کر کے صرف تربیتی اعتبار سے مفتیوں کی تربیت کر دی جائے تو ایک وقت کے بہترین اور نادر مفتی بن کر کے یہاں سی جگمگ آئیں علیہ الرحمت اور وزوان کے فتووں میں سے علمی ذخائر نکال کر علم اخش کرنے والے کا نام ہے مفتی محمد نظام الدین الجامت الاشرفیہ مبارک پو مفتی صاحب اشرفیہ کی طرف سے امام اعظم کے نام پر ایک فقہی سمینار میں دلی گئے اور اس میں مولانا زیاد مصطفی بھی موجود ساتھی ساتھ مولانا مجاہد الاسلام قاسمی نے یہ سمینار بلایا تھا یاد رکھئے گا تمام علماء دیوبان تھے جماعت اسلامی کو علماء تھے اس میں یعنی فقہ حنفی کے ماننے والے جتنے بھی حنفی علماء تھے ہر جماعت کے وہاں موجود تھے اور ڈسکیشن ہو رہا تھا مسائل پہ تھنڈک کا زمانہ تھا میں پارلیمنٹ سے آیا اپنے بنگلے پہ اور رات میں ہٹھے چھوڑتی سردی نہیں ہوتی جو بدن میں کنکنی کی طرح سے لگتی ایسی سردی تھا رات میں دو یا دھائی بجے رہے ہوں گے میرے فون کی گھنٹی بجی سنیے فون کی گھنٹی بجی میرے اٹھایا میں نے تو ایک رونے والی کی آواز سنائی دھانے مار مار کے وہ رو رہا تھا ارہ میں کہ کون صاحب ہیں کیا تکلیف ہوئی ہے آپ کو بتائیے میں کیا کام آسکتا ہوں تو بہت دیر کے بعد روتے روتے انہوں نے کہا آزمی صاحب میں مجاہد الاسلام قاسمی بول رہا ہوں علماء تو واقف ہیں نا ان سے کوئی شک نہیں ہے فقہ حنفی کا بڑا عالم تھا وہ عقیدہ کچھ بھی ہو فقہ حنفی میں یہ طولہ وہ آدمی رکھتا تھا بہت باریک نظر تھی اس آدمی کی فقہ حنفی میں روتے رہے ارمین کا مولانا ہوا کیا بتاؤ تو صحیح کہنے لے عبید بھائی ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں آپ سے ان کا بتائیے کہنے لگے آپ کی جماعت میں امام محمد رضا فاضل برعلوی نے فقہ اسلامی کی جو خدمات انجام دی ہیں ہم سب اس کے معطرف تو ہیں میرے لیے بے پناہ کی مسرد کی بات ہے کہ فتاوہ رضویہ کے جزیات پر جو نظر مفتی نظام الدین کی ہے آج ہم لوگوں نے متفقہ ایک فیصلہ لیا تھا ایک مسئلے میں مفتی نظام الدین نے فتاوہ رضویہ کی روشری میں ہمارے اس فیصلے سے اختلاف کرتے ہوئے دوسرا فیصلہ لکھا اور تمام فقہ احناف کو اس بات پہ مجبور ہونا پڑا کہ صحیح فتوہ وہی ہے جو مفتی نظام الدین جامعہ شرفیہ مبارک پور نے آلہ حضرت کے حوالے سے لکھا اس کا دنہ نے کہا کہ آپ کے پاس بہت بڑا ہیرہ ہے اس کو آپ لوگ ضائع مت کیجئے یہ چیدہ چیدہ باتیں ہیں میرے بھائی فاجل بریلوی کو پڑھنے کی ضرورت ہے فاجل بریلوی کو چادر سے مت پہچن واؤ امام حمد رضا فاجل بریلوی کو ارس سے مت پہچن واؤ ان کی پہچان گم کرنے میں ہماری جماعت نے بھی کافی غلطی کی ہے ان کی پہچان علم کے حوالے سے ہونی چاہیے ان کی پہچان تحقیق کے حوالے سے ہونی چاہیے ان کی پہچان تدریش کے حوالے سے ہونی چاہیے ان کی پہچان زہد کے اعتبار سے ہونی چاہیے عام آدمیوں میں ان کی پہچان علم کے حوالے سے نہیں ہو رہی ہے عام آدمیوں میں ان کی پہچان ان کے عرش کے حوالے سے کرائی جا رہی ہے چادر گاگر کے ذریعے کروائی جا رہی ہے فاضل برلوی کی زندگی کا مقصد ہرگز عرش نہیں تھا ہرگز چادر گاگر نہیں تھا ان کی زندگی کا مقصد صرف دو تھا ایک عشق رسول کا استحار ہو دوسرے فقہ امام آزم کی تربی جو نشر و احساس ہو یہ تھی فاضل برلوی کی زندگی کی اصل کہانی اللہ تعالی ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق دا فرمائے اور اخیر میں عرض کروں گا پروردگار جو کچھ بھی میں نے تیرے بندوں سے کہا ہے اپنی کم علمی کی بنیاد پر کہا ہے اگر جو سچی بات میری زبان سے نکلی ہو حق بات میری زبان سے نکلی ہو پروردگار وہ تیری طرف سے ہے اور جو غلط بات میری زبان سے نکلی ہو مالک اس کا گنہگار میں ہوں ہر جلسے کی طرح اس جلسے میں بھی جلسے میں کرسی چھوڑنے سے پہلے اے اللہ میں تجھ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے مولا اگر اس میں مجھ سے کوئی غلطی شرعی اعتبار سے ہوئی ہو تو تیرے بندوں کو گواہ بنا کر میں کھلی ہوئی توبہ کرتا ہوں تو پڑھتا ہوں اس تغفر اللہ ربی من کل زنبی واتوب علیہ اللہم انی اسالک الجنہ والعافیت وقنازہ بالنار وصل اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین خوب کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے باغبا جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے والسلام علامن اتبا الحدا خدا حافظ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ